وعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلْرِجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةً وَاللَّهُ وَزِيزٌ حَكِّبٌ وَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ وَلَيْهِ وَسَلَّمْ اِنَّا لِرَبِّكَ عَلَيْكَ حَقًّا وَلِنَفْسِكَ عَلَيْكَ حَقًّا وَلِأَهْلِكَ عَلَيْكَ حَقًّا فَآَعْتِكُ اللَّذِي حَقٍ حَقًّا اَوْكَمَا قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ وَلَيْهِ وَسَلَّمْ ملکِ طول و عرض سے آئے ہوئے محترم علماء اکرام اور مہمانان اکرامی قدر ملت کی ماں اور بہنوں اور بچیوں ابھی ابھی آپ نے خطیبانہ انداز میں ایک مدلل اور پرعثر تقریر سماعت فرمائی اور میں ہمیشہ یہ کہا کرتا ہوں کہ میں اس میدان کا شہسوار نہیں ہوں لیکن صدر محترم کا حکم بجا لانے کیلئے آپ کی خدمت میں حاضر ہو گیا ہوں اور اس دوران جس طرح کی مصروفیتیں رہیں ذمہ داریاں رہیں ہندوستان اور ہندوستان کے باہر سے ہمارے مہمانان اکرامی اس پروگرام میں شرکت کیلئے تشریف لائے میں ان کے ساتھ رہا اور اس سے کچھ وقت نکل سکاتا اور دیگر ذمہ داریاں رہی اس لئے ذہنی طور سے میں کچھ کہنے کی پوزیشن میں نہیں تھا لیکن امید کرتا ہوں کہ کچھ پراغندہ اور بکھری ہوئی معلومات جن کا تعلق ہماری خواتین سے حتی لیمکان پیش کرنے کی کوشش کروں گا جس موضوع کی وضاحت کرنی ہے وہ آپ کو بتایا جا چکا ہے حقوق نصوہ اور اسلام ہماری شریعت ہمارا دین جس کی ہم ماننے والے یہ ایک آفاقی اور آسمانی شریعت ہے جس کے احکام ہمیشہ کیلئے ہیں اور انسانوں کے سارے طبقات کیلئے ہیں ان میں کوئی تبدیلی نہیں ہوگی اور تبدیلی نہ ہونے کی وجہ کیا ہے کہ وہ اللہ رب العزت جس نے اپنے دین کے اپنی شریعت کے حکام نازل فرمائے ہیں وہی ہم سب کا خالق ہے پروردگار ہے پالنے والا ہے ہماری نفسیات سے اور ہماری دیگر ضروریات سے ہمارے مسائل سے اور ہماری پریشانیوں سے اور ان پریشانیوں کا حل کیسے ہوگا وہ پریشانیاں چاہے ان کا تعلق ہمارے حال سے ہو اور ان پریشانیوں کا تعلق ہمارے مستقبل سے ہو اللہ رب العزت جس نے ہمیں پیدا فرمایا ہے اس سے زیادہ دنیا کا کوئی انسان نہیں جان سکتا ہے ہماری ضروریات کو نہ دنیا کی کوئی پارلیمنٹ ایسے قوانین بنا سکتی ہے جو انسانوں کے سارے طبقات کے لئے ہر زمانے کے لئے موضوع مناسب ہو اللہ رب العزت نے ہمیں ایسی شریعت ایسی شریعت کو پیدا فرمایا ہے وہ ان کے ذرے ذرے سے ان کی زندگی کی ہر حالت سے آگاہ اور باخبر ہے اس کے علم سے ہماری زندگی کی کوئی حالت اور کوئی کیفیت دور نہیں ہو سکتی ہے دور نہیں ہو سکتی ہے